اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے آٹھ مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نے غیر اعلانیہ دورہ کیا ہے عراق کا اور عراق کے عالی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں عراق کے اوپر امریکی جنگ کو بیس سال مکمل ہو چکے ہیں دوہزار تین کے اندر امریکہ نے عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا اور اس وقت کی عراقی حکومت صدام حسین کا تختہ الٹ دیا تھا یہاں تک کہ صدام حسین جو عراق کے صدر تھے انہیں امریکہ نے گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھا دیا تھا لازی کام عراق پر الزام لگا تھا بیس سال پہلے کہ عراق کے پاس ایسے بائو ویپنز ہیں ایسے کیمیکل ہتیار ہیں جن سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے امریکہ کے اس وقت صدر تھے جارج بوش اور برطانیہ کے اس وقت وزیر آزم تھے ٹونی بلیر انہوں نے مل کر یہ پرپیگنڈا دنیا کے اندر عام کیا تھا کہ عراق کے پاس دنیا کے خطرناک بائو ویپنز موجود ہیں یہاں تک کہ سلامتی کونسل اقوائی متحدہ کے اندر بھی ایک ایسا مواد دکھایا گیا جو امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ کی جانب سے غالباً دکھایا گیا تھا لیکن پھر بعد میں ثابت ہوا کہ نہ تو عراق کے پاس ممنوع ہتیار تھے نہ ہی بائو ویپنز تھے نہ ہی کیمیکل ہتیار تھے نہ ہی دنیا کو عراق سے خطرہ تھا لیکن امریکہ نے چونکہ عراق جو کہ تیل سے سونے سے مادنیات سے مالا مال ملک تھا اس کو قبضہ کر کے اسے لوٹنا تھا اس وجہ سے امریکہ نے بہانہ گھڑا اور عراق پر حملہ کر دیا نا سکر ہم آج عراق کی جنگ کو عراق پر عمریکہ کی جنگ کو بیس سال مکمل ہو چکے ہیں اس وقت بھی امریکہ کے تقریباً پانچ ہزار کے قریب فوجی عراق کے اندر موجود ہیں اور میرے سامنے اس وقت رپورٹ موجود ہے امریکہ کے وزیر دفاع کی جو امریکی وزیر دفاع ہیں جنرل آسٹن جو امریکہ کے سابقے فوجی جرنیل بھی ہیں انہوں نے بغداد کا دورہ کیا ہے یہ ان کا دورہ غیر اعلانیہ تھا اور یہ بنیادی طور پر امریکہ کی جو فوج عراق کے اندر ہے ان کی موجودگی کو برقرار رکھنے اور ان کی حمایت کے لیے آئے ہیں ان کی عراق کے وزیر آزم سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور عراق کے اعلی حکام سے بھی ملاقات ہوئی ہے ناظرک اکام رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ امریکہ نے پچھلے بیس سالوں کے اندر عراق سے تقریباً پانچ سو ارب ڈالر مالیت کی جو مادنیات ہیں وہ لوٹی ہیں جن میں سونا بھی ہے جن کے اندر تیل بھی ہے جن کے اندر دیگر مختلف طرح کی چیزیں بھی ہیں جن کو لوٹا گیا ہے اور جو عراق کے اوپر امریکہ کا حملہ ہوا ہے اس سے جو عراق کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے وہ تقریباً ایک خرب ڈالر سے بھی زائد کا ہے ناظرک اکام عراق کے اندر سے تقریباً بیس لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور پچاس لاکھ سے زائد عراقی مسلمانوں کو بھیگر کیا گیا یعنی ان کو مہاجرت کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا آج بھی عراق کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں روزانہ حملے ہوتے ہیں دھماکے ہوتے ہیں مسلح ملیشیا ونگ ہیں میرے سامنے امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن کا یہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عراق کے اندر امریکی فوجیں تا قیامت موجود رہیں گی امریکہ عراق سے اپنی فوجیں نہیں نکالے گا اور امریکہ کی فوجیں ہمیشہ کے لئے عراق کے اندر موجود رہیں گی اور عراق سے دہشت گردوں کو ختم کرنے میں اپریشن کرتی رہیں گی عراق کے اندر دائش موجود ہے لہذا امریکی فوجیں دائش کا قلع کما کرتی رہیں گی آپ جانتے ہیں دوہزار تین سے پہلے نہ تو عراق کے اندر دائش تھا دائش کی تنظیمیں تھیں نہ ہی عراق کے اندر ایران نواز مسلح ملیشیا تنظیمیں تھیں اور نہ ہی عراق کے اندر اس طرح کے حالات تھے جو حالات اب ہیں لازمی کام عراق عرب دنیا کا ایک مضبوط ترین پرامن امیر ترین ملک تھا صدام حسین کی حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے صدام حسین کے جو پالیسیاں تھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے قویت پر جو عراق کا اٹیک تھا صدام کا اسے کوئی بھی ڈیفنڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن بھارہا لازمین اکرام عراق کو جس بے دردی سے کچلا گیا اس کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا ہے اور اس وقت بھی جو عراق کے تیل کے قویں ہیں جنہیں آئل فیلڈ یا آئل ویل کہا جاتے ہیں وہ امریکہ کے قبضے میں ہیں نرغے میں ہیں اب موسل کے اندر بسرا کے اندر اور عراق کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کے اندر دائش کے نام پر جو تباہی مچائی گئی ہے تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہا جاتا ہے عراق کے اوپر ایک حملہ تتاریوں نے کیا تھا منگولوں نے کیا تھا اور دوسرا حملہ امریکہ نے کیا ہے یہ دو حملے عراق کی تباہی اور ببادی کا سبب بنے ہیں عراق کی تاریخ بڑی قدیم ہے بڑی پرانی ہے اور میدان کربلا سے لے کر جو دوہزار تین کا امریکہ کا جو آپریشن تھا اس کو اور دوہزار سات آٹھ میں جو دائش کے نام پر جو خون خرابہ تھا یہ ساری چیزیں عراق کے اندر ہوئی ہیں لیکن جو تباہی امریکہ کے بیس سالہ جنگ کے نتیجے میں عراق میں آئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے ناظر اکام اس وقت بھی عراق پیٹول پیدا کرنے والا دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے لیکن اس کے باوجود عراق میں غربت ہے بے روزگاری ہے لوگ دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں اور زراد کے حوالے سے کافی وہاں پر پریشانی ہیں کیونکہ دریائے دجلہ اور فرات بھی خوشک ہونے لگے ہیں اس حوالے سے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ الجزیرہ کی روپورٹ کے مطابق دریائے دجلہ اور فرات خوشک ہو رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت دجلہ اور فرات دو دریائے ہیں یہ نہرے ہیں یہ خوشک ہو جائیں گی اور یہاں پر سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے اور ان سونے کے پہاڑوں کی اوپر لڑائی ہوگی اور مختلف طرح کے گروہ یہاں پر آ کر لڑائی کریں گے اور ہر کو یہ سمجھے گا کہ میں ہی لڑتا رہوں اور یہ سونا حاصل کرلوں اور میں بچ جاؤں گا لیکن سارے مارے جائیں گے تو بتایا جاتا ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں لیکن یہاں پر جو عراق کے اندر اس وقت ہے امریکہ کی جو موجودگی ہے یا امریکہ کا یہ بیان کہ ہم ہمیشہ کے لئے عراق میں رہیں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مشرق وسطہ کے امیر ترین ملک عراق کو بھی لوٹا جاتا رہے گا اور آس پاس کے دیگر جو مشرق وسطہ کے ممالک ہیں انہیں بھی چین اور امن و سکون سے نہیں جینے دیا جائے گا لازمی کام امریکہ نے صرف عراق کے اندر پانچ سو ارب ڈالر کا سونہ یا پیٹول نہیں لوٹا ہے اس وقت بھی بلکہ ہر ہفتے اور ہر روز جو شام کی سرزمین ہے وہاں سے تیل کے درجنوں ٹینکر وہ بھر کر بسرا پورٹ جو عراق کے اندر ہے وہاں سے امریکہ منتقل ہوتا ہے آج امریکہ کے اندر دنیا کا تیل کا سب سے بڑا زخیرہ موجود ہے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس اگر دنیا میں پیٹول ختم بھی ہو جائے یا رک بھی جائے تو امریکہ کے پاس اتنا وافر مختار میں زخیرہ ہے کہ کئی سالوں تک امریکہ اس پیٹول پر گزارہ کر سکتا ہے لیکن ناظرین اکرام امریکہ کا یہ جو پیٹول کا زخیرہ ہے یا جو آئل ڈیزارو ہیں یہ امریکہ کے اپنے نہیں ہیں یہ عراق اور شام اور دیگر مسلمان ملکوں سے لوٹے ہوئے ہیں جیسا کہ فرانس کے پاس سونے کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے جو اس نے افریقہ کے مسلمان ملکوں سے لوٹا ہے تو بہارہ ناظرین اراک کے اندر جو امریکہ کا فوجیں ہمیشہ رکھنے کا اعلان ہے اس پر چین اور روس کی جانب سے بڑا سخت غصہ سامنے آیا ہے اور چین اور روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مشرق وسطہ سے امریکہ کو چین بھگائے گا اور روس نے بھی کہا ہے کہ مشرق وسطہ کے حالات کا ذمہ دار امریکہ ہے امریکہ نے یہاں پر جو فوجی آپریشن کیے ہیں اس کی وجہ سے یہاں مشرق وسطہ کے حالات خراب ہوئے ہیں دیکھا جائے تو چائنہ کی عراق کے اندر دس ارب ڈالر سے زائد کی انویسمنٹ موجود ہے اور چین اور عراق کے بڑے گہرے رابطے ہیں اور بڑے گہرے تعلقات استوار ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے روس کے وزیر خارجہ سرگائے لاروف نے بھی غالباً عراق کا ایک وزرڈ کیا تھا اور عراقی حکام کے ساتھ اپنے تعلقات کو ابھی ریسنٹلی اچھا کیے ہیں تو ایسے میں لگتا نہیں ہے کہ امریکہ ہمیشہ کے لیے یہاں اپنی فوجیں برکرار رکھ سکے گا اب آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اگر ترک فوجیں عراق کے اندر دہشت گردوں کے خلاف اپریشن کرتی ہیں تو امریکہ کو تکلیف ہو جاتی ہے یہاں تک کہ عراق کے حکمرانوں کو نام نہاد حکمرانوں کو بھی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے لیکن اگر عراق کی سرزمین پر ایران کے ملیشیاں ہوں یا پھر امریکہ کے جنگ جو ہوں یا امریکہ کے فوجی ہوں تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے ناظرین اکرام کہ عراق کی سرزمین سے مختلف مالک اور مختلف تنظیمیں مل کر لوٹ مار کر رہی ہیں اور مشرق بستہ کے اندر حالات کی خرابی کا سبب یہی سرزمین ہے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر عراق کے اندر اپنی ملٹری پریزنس کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں انکریز کر رہے ہیں حدف ایران کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے کیونکہ ایران ایراک کے اندر موجود ہے اور ایراک کے جو ایراک سے جو ڈالر ہے وہ ایران کے اندر سمگل ہوتا ہے ایراک کی جو اکانومی ہے وہ ایران کو کافی سپورٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے امریکہ اور اسرائیل مل کر چاہتے ہیں کہ ایراک سے ایران کو کٹا جائے اور ایراک کی سرزمین سے اگر کل اٹیک ہوتا ہے ایران کے اوپر تو اس میں ایراک کی سرزمین کو استعمال کیا جائے لیکن بھارہ نظر اکام اچھی بات یہ بھی ہے کہ ایراک کے ساتھ سعودی رب کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور سعودی رب چاہتے ہیں کہ میڈلیس کے اندر مشرق وستہ کے اندر حالات اور زیادہ اچھے ہوں اور اسے سعودی ولیہات کے مطابق اسے اروبال جدید بنایا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک یہ ملٹری پریزنس غیر ملکی فوجیں یہاں پر موجود ہوں گی غیر ملکی ملیشیاں جنگجو موجود ہوں گے تب تک کسی بھی ملک کے اندر مشرق وستہ میں ہو یا پھر کہیں اور ہو کہیں بھی امن نہیں آسکتا ہے آج افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں سے جب غیر ملکی فوجیں بھاگی ہیں ان کو نکالا گیا ہے بے دخل کیا گیا ہے تب وہاں پر امن اور امن و امان کے حوالے سے جو مختلف طرح کے پروجیکٹ ہیں مسائل ہیں چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں یہ اب تک یہ اہم ترین خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کرنے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ